ویلکم ناظرین میں ہوں محمد اسلام خان و بکار اسلام و بکار آڈیو پی ڈیا یوٹیوب چینل سے تو انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے یہ فیصلہ کونٹیسٹا ہے دونوں ٹیمیں پہلے ایک ایک میچ جیت کی ہیں تو راویٹ انڈی میں کھیلے جانے والے اس ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کی صورتحال کچھ یہ ہے کہ انگلینڈ نے چوبیس رنگ بنائے تھے اور اس کی تین کھلڑی آؤٹ ہوئے تھے اور ابھی وہ تیرپن رنگ پیچھے ہیں اور ساتھ وٹیں انگلینڈ کی باقی ہیں تو اس ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پہلی انگلینڈ میں دو سو ستا سٹ رنگ بنائے تھے اور جواب میں پاکستان نے تین سو چوالیس رنگ بنائے تھے تو اب انگلینڈ نے چوبیس رنگ بنائے ہیں اور اس کی تین کھلڑی آؤٹ ہوئے ہیں انگلینڈ کی انگلینڈ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بینڈیکٹ نے پہلی رنگ میں باون رن بنائے تھے اور جیمی سمیتھ نے ایٹی نائن رن سکور کیے تھے اس کے بعد پاکستان کی طرف سے ساجد خان سب سے کمیاب بولر تھے جنہوں نے شے وکٹین حاصل کی انتیس اشاریہ دو اوور میں ایک سو اٹھائیس رنگ دے کے چھے کھلاریوں کا اٹھ کیا ساجد خان نے نمان علی نے اٹھائیس اوور میں اٹھاسی رنگ دے کے تین کھلاریوں کا اٹھ کیا اب زہر محمود دس اوور میں چوالیس رنگ دیئے اور انہوں نے ایک وکٹ حاصل کی تو زہر محمود جو اینا سب سے مہنگے بولر ثابت ہوئے تو جواب میں پاکستان کی طرف سے تین سو چوالیس رنگ بنائے گے چھانویں اوور اور چار گندوں پر پاکستان کی بیٹنگ کے ہیرو تھے سعود شکیل جنہوں نے ایک سو چوتیس رنگ بنائے اور یہ سعود شکیل کی چوتھی سنچری تھی تو اگر ہم انگلینڈ کی بولنگ کو دیکھیں تو اس میں سہیل اس کے علاوہ جو پاکستان کی طرف سے نمان علی نے پنتالیس رنگ بنائے اور ساجد خان اٹھالیس رنگ بنا کے ناٹ اوٹ رہے ساجد خان نے اٹھالیس گندوں پر اٹھالیس رنگ بنائے جس میں دو چھکے اور چار چھکے شامل تھے تو پاکستان کیلنگز تین سو چوالیس رنگ کر سکی تو بولنگ میں شویم بشیر نے تین وٹنگی ایک سو نکتیس رنگ دیکھے اور ریحان آمند سب سے کامیاب آرڈر تھے جنہوں نے چار کھلاڑیوں کو اٹھالیس رنگ دیکھے سترہ اوور اور چار گرنوں پر اور جبکہ گس اٹکنسن جو تھے انہوں نے بارہ اوور میں بائیس رنگ دیئے اور دو کھلاڑیوں کو اٹھالیس رنگ کیا اور جیک لیچ نے ایک کھلاڑی کو اٹھالیس رنگ کیا تو ریحان آمند نے سب سے زیادہ اٹھالیس رنگ کیا اگر جیک لیچ نے ایک وٹ لی تو جب انگلینڈ نے اپنی دوسری رنگ شروع کی تو اس کے چوبیس پہ تین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور اس میں جو نمان علی نے دو کھلاڑیوں کو اٹھال کیا اور ساجد خان نے ایک کھلاڑی کو اٹھال کیا تو ابھی دیکھنے ہیں کہ انگلینڈ آج تیسرا دن ہے امید ہے کہ انگلینڈ ڈیڑھ سو سے زیادہ کی لیڈ حاصل نہیں کر پائے گا لیکن وٹ کافی مشکل ہے اس میں ان کو مدد دے رہی ہے یہ اس ٹیسٹ میں فیصلہ ہوگا کہ کون جیتا ہے اگر پاکستان یہ سریز جیتا ہے تو کافی عرصے کے بعد ہوم سریز کو جیتے گا چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے دیجئے اجاز اللہ حافظ